یہ اوباما یا انجھے یہاں یہ بتائیے کہ یہ وزٹ جو ہوئی ہے اوباما کی موونگ آن یہ جو آپ کے ڈپلمیٹ ہے کہ یہ جو وزٹ ہوئی ہے اس وزٹ پہ کہ انڈیا اور پاکستان شوڈ شیئر کہ جو باتشیت ہوئی ہے اوباما کی اور نرندرہ موڈی صاحب کی ان دونوں کی جو باتشیت ہے انٹرنل یہ پاکستان کے ساتھ شیئر کریں اور جو پاکستان نے دیماند کیا ہے کہ بھئی آپ بتائیں ہمیں بریف کریں کہ آپ کی کیا بات ہوئی ہے اس کا جواب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ راہل شریف کی جو چائنہ سے باتشیت ہوئی ہے کیا وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے بات یہ ہے کہ آپ جب بات چیت کرتے ہیں بائی لیٹرال وزٹ کی جن امریکن پریزیڈنٹ آئے تھے وہ ایز ہیڈ اف دی سٹیٹ آئے تھے اور آپ کا ایڈ اف دی سٹیٹ کا وزٹ تھا اور سٹیٹ وزٹ تھا اب وہاں پہ جو کچھ بات چیت ہوئی اس میں آپ یہ تو خیال کریں گے کہ جو کچھ بات چیت ہوگی اس کا کچھ نہ کچھ ریلیشن خطے سے ہوگا اور خطے میں صرف آپ نہیں رہتے پاکستان بھی رہتا ہے افغانستان بھی رہتا ہے باقی ممالک بھی رہتے ہیں تو اگر ہم کچھ چیز دیں گے تو ہم اس کو اس کونٹیکس میں دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کے حساب سے کیا چیزیں ہو رہی ہے جب آپ سے کیپنگ ہٹائی جائے گی ملٹر سیول میٹریل میں تو آپ اس سے کیا کریں گے اس کو ڈیویڈ کریں گے ملٹری پرڈکشن کی طرف آپ نون پرویفریشن اور نون پرویفریشن کا جو یہ آئی اے اے کی نگرانی میں ہوگا یہ سیویل نیوکلیئر ڈیل ہے ہمارے ہاں کوئی ایکیو خان نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ اسے پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کوئی ایکیو خان نہیں ہے آپ ہماری بات پر سکنا چاہتے ہیں اگر سپلائیس گروپ کا میٹیڈیل ہے تو اس میں صرف آپ نہیں ہیں اس میں اور بھی سترہ اسٹیٹس ہیں اور چائنے نے بڑی کٹیگاری کا لکا ہے کہ جس وقت تک تمام ایشیو سے ویریعیس نہیں آجاتی اس وقت تک اس کی انٹری کو ایکسپ نہیں کیا جاتا یہ ہمارا آپ نہیں ہیں جس میں اور بھی سترہ اسٹیٹس ہیں اور چائنہ نے بڑی کیٹیگوری کا لی کہا ہے کہ جس وقت تک تمام ایشیو سے ویریس نہیں آجاتی اس وقت تک اس کی انٹری کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ دنیا کا معاملہ ہے اور یہ صاحب ظاہر ہے کہ اگر آپ کے ہاں ڈیفنس پروڈکشن ہوگی فیکٹریاں لگیں گی اصلہ بنے گا تو اس سے اسٹریٹیزیک ایم بیننس تو کریئٹ ہوگا نا کیونکہ اگر آپ پاکستان خاموش تو بیٹھے گا نہیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تو رییکشن آئے گا اگر آج دے آج کے پرنٹ میڈیا میں پڑھئے کیا ہے آپ کی طرف سے یہ ایکویڈیشن آگئی ہے کہ پاکستان نے تھائیڈینڈ اور ملیشیا میں دہشتگردی کے اڈے قائم کے ملیشیا کی ضرورتیں کومیٹر اگر آپ نے دو مطلب ہے ان تو جہاں کا بریفنگ کا سوال ہے جہاں کا بریفنگ کا سوال ہے تو یہ تو آپ کے جو ہائی کمیشنر ہیں وہ یہاں پر ہارے ساؤڈ بلوگ میں جائیں اور ایک بریفنگ کریں تو یہ تو بڑا نارمل پریکٹس ہے کہ کوئی اگر بڑی وزٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو بھی کنسرنڈ ایمبیسیڈرز ہیں ہائی کمیشنرز ہیں وہ جو ہوس گورنمنٹ کے پاس جا کر بریفنگ لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی دکتی نہیں ہے آپ جائیے آپ کے ہائی کمیشنر آئے اور میرا خیال ہے بہت ہی اچھی طرح ان کی بریفنگ کر دی جائے گی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر عبامہ جی کی وزٹ کو آپ دیکھے ہیں تو کم سے کم وہ پچاس پیرا کا ایک جوائن سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں دنیا بھر کے جتنے مسئلے ہیں ہمارے بائی لیٹرل ہیں ریجنل ہیں انٹرنیشنل ہیں وہ سب سے ڈیل کیا گیا ہے تو پاکستان اور افغانستان کا بھی اس میں ذکر ہے جو ہونا چاہیے تو پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ بلکل وہ پاکستان سینٹرک کوئی ڈیسیزنز لیے گئے ہیں اور عبامہ جی کے آنے کی بات ہے اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ شی جیڈ پنگ چائنا کے بھی پاکستان آنا چاہتے تھے پر پاکستان میں آپ کے ہاں کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی بڑا راجنائق وہاں پہ آنے سے کچھ گھبراتا ہے اب دیکھیں آپ کے پاکستان میں اور اس بات سے ہم بالکل آپ سے ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی دہشت گردی بہت ہو رہی ہے اور وہاں پر آپ اس سے لڑ رہے ہیں تو ہمارا جو آپ سے ریکویسٹ ہے جو پراثنہ ہے کہ آپ سب دہشت گردوں کو ایک سا ٹریٹ کریں جو پاکستان پہ حملے کرتے ہیں ان کو بھی اور جو بھارت ورش یا افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں ان کو بھی سب کو ایک سا ٹریٹ کریں میر صاحب یہ